ایک ایسا خدا ہے جو آپ کو دھن، دولت، شہرت اور فیم دینے کے بدلے میں آپ سے ہیومن سیکریفائس مانگتا ہے اور اگر اسے پورن پرسن کرنا ہو اور انسٹنٹلی اس سے کسی چیز کو حاصل کرنا ہو تو اسے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بلیاں دی جاتی ہیں اس مولک دیوتا کو کئی جگہ بالدیو بھی کہا گیا ہے اس مولک دیوتا کو دشت آتماؤں کا ایک لیڈر مانا جاتا ہے جب اس مولک دیو کو بلی دی جاتی ہے تو وہ اپنی کچھ دشت آتماؤں کو آپ کے اس کام یا آپ کی اس اچھا کو پورا کرنے میں لگا دیتا ہے جس کام یا اچھا کو پورا کرنے کے لیے اسے بلی دی گئی ہو اگر آپ ریڈ کریں گے لیوے ویوستہ چپٹر نمبر اٹھارہ اور اس کی آیت نمبر اکیس تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں خدا نے صاف صاف کہا ہے کہ اپنے سنتان میں سے کسی کو مولک کے لیے ہوم کر کے نہ چڑھانا اور نہ اپنے پرمیشور کے نام کو اب وطرہ ٹھہرانا میں یہوہ ہوں یہوہ پرمیشور کو مولک نام کے دیوتا سے کس حد تک نفرت ہے اس کا اندازہ تب لگتا ہے جب ہم لیوے ویوستہ کے چپٹر نمبر بیس کو ایک سے پانچ کی آیت تک ریڈ کرتے ہیں جہاں پرمیشور نے مولک کو ماننے والے کی سزا سیدھی موت بتائی ہے پھر یہوہ نے موسیٰ سے کہا اسرائیلیوں سے کہہ کہ اسرائیلیوں میں سے وہ اسرائیلیوں کی بیچ رہنے والے پردیسیوں میں سے کوئی کیوں نہ ہو جو اپنی سنطان کو مولک کے لیے بلیدان کرے وہ نشچے مار ڈالا جائے اور جنتہ اس کو پتھراو کرے اور میں بھی اس منوشی کے ورد ہو کر اس کو اس کے لوگوں میں سے اس کارن ناش کروں گا کہ اس نے اپنی سنطان مولک کو دے کر میرے پویتر ستھان کو اشد کیا ہے اور میرے پویتر نام کو اپنی سنطان مولک کو بلیدان کرے اور جنتہ اس کے وشے میں اناکاری کرے اور اس کو مار نہ ڈالے تو میں سویم اس منوشی اور اس کے گھرانے کے ورد ہو کر اس کو اور جتنے اس کے پیچھے ہو کر مولک کے ساتھ ویبیچار کریں ان سبوں کو بھی ان کی لوگوں کے بیچ میں سے ناش کروں گا یوگانڈا ایک ایسا دیش ہے جہاں پر سب سے زیادہ مولک کو ماننے والے کلٹ اور دھرم پائے جاتے ہیں اگر آپ گوگل اور یوٹیوب پہ اس کے بارے میں سٹیڈی کریں گے تو وہاں بھی آپ کو یہی بتا چلے گا یوگانڈا دیش موسٹ ایکٹیولی بال اکا مولک کو مانتا ہے اگر آپ سوچتے ہیں کہ یوگانڈا جہاں بلیک پیپل رہتے ہیں ایک غریب اور اندھ وشواسی دیش ہے اس لیے وہاں یہ سب ہوتا ہے تو آپ کو بتا دوں کہ مولک کو ماننے والے پوری دنیا میں بھرے پڑے ہیں امریکہ جیسے ایڈوانسڈ دیشوں میں بھی ایسے کلٹ بہت ایکٹیو ہیں امریکہ میں پچھلے کچھ سالوں میں ایک سے چودہ سال کے بچوں کے اپہرن ہونا عام بات ہو گئی تھی لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ آخر ان بچوں کا اپہرن کر کے ان کے تذکری کس کام کے لیے کی جاتی ہے امریکی اپہرن کی گھٹنائیں جب چرم پہ پہنچی تو ہائی کمانڈ آتھورٹی نے اس کے خلاف سپیشل مشن سٹارٹ کروا دیا چھانبین کرتے ہوئے جب ان کی ٹیمز پیرو تک پہنچی تو وہاں انہیں دو سو ستائیس بچوں کی ڈیڈ بوڈیز ملی اور ان بچوں کی ایج ایکزیکٹ چار سے چودہ سال کے بیچ میں ہی تھی کچھ بوڈیز تو اتنی تازہ تھی کہ ان کے شریر پر سکن اور ہیر ابھی تک موجود تھے جس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ ان بچوں کا اپہرن آتنگ وادی سنگٹھنوں کو بیچنے کے لیے یا ان کے شریرک انگ جیسے لیور وغیرہ نکالنے کے لیے تو بلکل نہیں ہو رہی تھی ورن ایسے بلیک ریچولز پرفارم کرنے کے لیے ہی ان کے اپہرن ہو رہے تھے یشو مسیح کے جنم سے بھی پہلے بچوں کے اپہرن کر کے لوگ انہیں بال اور مولک کے لیے سیکریفائز کرتے آ رہے ہیں یرمیہ کی پستک چپٹ نمبر انیس کے ورس پانچ میں لکھا ہے اور بال کی پوجہ کے اونچے ستھانوں کو بنا کر اپنے لڑکے بالوں کو بال کے لیے ہوم کر دیا یدی پی میں نے کبھی بھی اس کی آگیا نہیں دی اور نہ اس کی چرچہ کی اور نہ وہ کبھی میرے من میں آیا صرف اولڈ ٹیسٹیمن میں ہی آپ کو آٹھ بار مولک شبد مل جائے گا اور اس کے علاوہ بھی اس کے انہے ناموں سے اس کا ذکر انہیکوں بار آپ کو بائبل میں ملتا رہے گا جہاں اس کو یہوا پرمیشور نے گھرنت کہا ہے اب بات کرتے ہیں ہمارے بھارت دیش کی کہ کیا ہمارے بھارت دیش میں بھی ایسے کلٹ کام کرتے ہیں تو جواب ہے جی ہاں بھارت کے رشت مانو عدکار آئیوگ کی ریپورٹ کے انصار ہر سال چالیس ہزار بچوں کا اپہرن کیا جاتا ہے اس بات کو آپ گوگل پہ بھی پڑھ سکتے ہیں آسام میں پانچ سال کے بچے کو گڈنیپ کر کے ایسے ہی یگیا کے دوران اس کا گلا کاٹ دیا گیا تھا جب گاؤں والوں کو اس کا پتا چلا تو انہوں نے اس شخص کو سب کے سامنے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا جیسے کی یہوہ نے موسا کو ایسے لوگوں کی سزا بتائی تھی Some very disturbing news coming in from Sonitpur district in Assam Now in what is suspected to be a possible case of human sacrifice a man allegedly beheaded a five year old child angry villagers then lynched the accused to death Well absolutely you know a very shocking incident being reported from Assam it comes from a very remote area though from the Assam-Arunachal border and what we were hearing from the locals is that it happened at a place called Rangapur tea estate and this is where last evening locals in this village discovered the decapitated body of a five year old child and this was discovered from in front of a Kali idol and Pooja was taking place in the residence of one of the Tantrics to be a دولت اور سمریتی دے جیسی دولت شہرت فیرو نے اس کی پوجا کر کے حاصل کی تھی۔ ان لوگوں نے اس گھرنٹ دیوتا کو خوش کرنے کے لیے یہ تک کہنا شروع کر دیا کہ اب یہی ہمارا پرمیشور یہ ہوا ہے جو ہمیں دیش سے چھڑا لے آیا۔ آلی ووڈ اور بولی ووڈ کی بڑی بڑی سیلیبرٹیز فیم اور پاپولیریٹی گین کرنے کے لیے اس دیوتا کی سیوا کرتے ہیں۔ ایمینم جو کی آج کی ڈیٹ کے ون اف دا موسٹ سیکسیسفل ریپر ہیں ان پر بھی یہ الزام لگتا ہے کہ ایلومیناٹی نام کے سنگٹھن کو جوائن کرنے کے بعد انہوں نے اپنی خود کی ماں اور اپنے دوست کو فیمس ہونے کے لیے پگان دیوتا کو سیکریفائز کر دیا۔ انڈین ریپر ہنی سنگ کے سانگز کو اگر آپ ریورس کر کے سنیں گے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ بھی اپنے گانوں میں مولخ دیوتا کو بہت جلال دیتے ہیں۔ کیٹی پیری، اینجلینا جولی، کیمکار درشین اور ایسے بہت ساری سیلیبرٹیز ہیں جو ہیومن سیکریفائز تو کرتے ہی ہیں لیکن بوڈیز کو سیکریفائز کرنے کے بعد وہ ان بوڈیز کا فلیش کھاتے اور لہو بھی پیتے ہیں۔ لیوے ووسطہ چپٹر نمبر سترہ اور ورس نمبر چودہ میں خدا نے لہو پینے سے صاف صاف منع کیا ہے کیونکہ شریر کا پران جو ہے پہ اس کا لہو ہی ہے جو اس کے پران کے ساتھ ایک ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ کسی پرکار کے پرانی کے لہو کو تم نہ خانا کیونکہ سب پرانیوں کا پران ان کا لہو ہی ہے جو کوئی اس کو کھائے وناش کیا جائے۔ ہالی ووڈ کی ایک عورت ہے جس کا نام ہے مارینا ایبرامووچ یہ عورت آج کی ڈیٹ کی سب سے بڑی وچ ہے جو ایسی پارٹیز اورگنائز کرتی ہے جہاں ہیومن سیکریفائز ہوتے ہیں ان پارٹیز کو سپیرٹ کوکنگ پارٹیز بھی کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو کچھ کلپس دکھاتا ہوں جن میں آپ ہیومن سیکریفائز کو دیکھیں گے۔ موسیقی 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 ڈیلیماناتی دیلیماناتی کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو پادری پروفٹ اور پاسٹر کہتے ہیں وہ لوگ خود ایسے جھوٹے خداوں کو مانتے اور ان کو جلال دیتے ہیں آج کا یہ اپیسوڈ یہیں سماپت ہوتا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ اپیسوڈ کافی لمبا ہو گیا ہے لیکن اس اپیسوڈ کو میں نے اپنے ایک سبسکرائبر کی خاص ڈیمانڈ پر لمبا بنایا ہے جن کا نام ہے رتیش برنوال خدا پرمیشور رتیش برنوال کو ہمیشہ خوش رکھے ایسی ہی اور ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ جب بھی میں اگلی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کی فون پر چلا جائے یہ بلکل فری ہے اس کا کوئی بھی پیسہ نہیں لگتا آپ سب کو پربیشو مسیح کے نام میں سلام